بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں عبداللہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جب سے فلکپ کی ایناؤسمنٹ ہو گئی ہوں کہ شروع جاری کیا گیا ہے کپی عرصے سے ہی باتیں چلی آئیں بندہ ہر بندہ چاہے وہ کرکٹ سے ہو سابقہ ہو یا موجودہ کرکٹ کہل رہا ہو یا اس طرح کہ جرنلیس کوئی بھی بندہ ہو اپنی اپینین دیتا ہے تھی چار ٹیمیں ہر بندہ جو پائنل کر لے تھا کہ جیسے میں پائنل کریں گے جن میں زیادہ تر انڈیا انگلینڈ آسٹریڈیا اور پاکستان ایک آج یہ دو بندوں نے نیوزیلنڈ کے ابھی نام لے چلے پانچ بند ٹیم ہیں ان میں لیکن نیوزیلنڈ اتنا زیادہ انڈ نہیں ہیں باقی انگلینڈ اسٹریلیا پاکستان اور انڈیا زیادہ تر کلاڑیوں کی یہی نام ہے زیادہ جنرلسٹ کے یہی نام ہے کہ یہ چاروں ٹیم ہیں یہ سیمی پائنل کلنگ یہ سیمی پائنلسٹ ہے لیکن اسٹریلینڈ کے جو وائٹ بول کے قبطان بنے ہیں آج کل میچل مارش جو اس وقت ساؤت افریقہ میں بیزی ہیں ان کے وائٹ بول کے قبطان ہیں کیونکہ پیٹ کومنس کے انجرڈ ہو گئے ہیں تو اس کے لیے ان کو قبطان بنائے گیا ان سے جب ایک شو میں سوال کیا گیا کہ آپ کیا کہتے ہیں وائٹ کپ کے پائنل کے بارے میں تو انہوں نے کہا کہ دنیا کچھ بھی بولے کچھ بھی کہے اور میرے اس بیان کے بعد جو میں بیان دینے لگا ہوں اس کے بعد مجھے تنقید کا بھی نشانہ بنایا جائے گا سوشل میڈیا پر مجھے ٹرول بھی کیا جائے گا لیکن میرا دل یہی کہتا ہے میں یہی کہوں گا کہ پائنل جو ہے وہ بندہ دائریک پائنل پہ پہنچ گیا ہے وہ کہہ رہا تھا کہ پائنل کیلہ جائے گا پاکستان اور اسریلیا کے درمیان اب پاکستان ہی پینز ہونے کے ناتے ہیں مجھے تو خوشی ہو رہی ہے لیکن ان کے سے اس شو میں انگلینگ کے سابق کپتان مائیکل وان اور اسریلیا کے سابق اوپنر بیٹسمن ایڈم گل کرس بھی موجود تھے دونوں ان کو حیران حیران دیکھ رہے تھے کہ کیا کہتے ہیں اس بندے نے مائیکل وان نے ان سے پوچھا کہ آپ کو جو ہارٹ پیورٹ ہے یا ہوم سائیڈ ہے انڈیا اس کو آپ کیسے پائنل سے باہر نکال سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جو بھی ہو میرا جیسیزن یہی تھا جو میں نے آپ کو بتا جا کہ پائنل اسریلیا اور پاکستان کے درمیان کیلہ جائے گا آپ کو بتاتا چلیں کہ اس سے پہلے پاکستان اور اسریلیا کے درمیان ایک پائنل ہو چکا ہے نائنٹلی نائنٹینائن میں جو اس میں ون سائیڈ میج تھا اور پاکستان اس میں شکت کا سامدہ کرنا پڑا تھا یہ ایڈم گل کرس نے شوئے بختر مجھے یاد ہے خاص کر وہ چک کا شوئے بختر جیسا پیس بولور ایڈم گل کرس نے ایج لگا ترن مینک پہ جا کے سکس ہو گیا بہت بورا لگا تھا لیکن مجھے اب بھی یاد ہے کچھ طرح یادیں ہوتی ہیں کرکٹیاں والے سے مجھے یاد ہے وہ پاکستان ہار گیا تھا لیکن اس کے بعد سے جب پاکستان نے مجھے دوہزار تین گئے وہ بھی پاکستان اس کے ساتھ خیر پھول میلتا پاکستان ہار گیا تھا دوہزار گیارہ میں ہم نے اسریلیا کو ہارایا تھا اس طرح ان کے یہ میچل مارش کا کہنے ہیں باقی جو ساری کرکٹرز ہیں ان کا یہی کہنے ہیں کہ جو سمی پائنل کہلیں گے چار ٹیمیں ان میں پاکستان انڈیا انگلینڈ اور اسریلیا یہ چاروں پیور قرار دے رہے ہیں کچھ لوگ کا کہنے کے جی نیو زیلینڈ بھی ہیں کچھ پاکستان کو باہر کریں لیکن اس وقت پاکستان پہلی پوزیشن پہ اڑی آئے رہے ہیں کنگ میں موجود ہیں ایک سو انیس ریٹنگ پوائنٹ کے ساتھ جبکہ اسریلیا ایک سو اٹھارا ریٹنگ پوائنٹ کے ساتھ دوزری پوزیشن پہ موجود ہے ابھی اس وقت اسریلیا اور ساؤتھ اپریقہ کا میک دوسرا ہوں تے ونڈی انٹرنیشن میں چل رہا ہے ساؤتھ اپریقہ کو ٹارگیٹ ملا ہے تین سو بان میرنز پہاڑ جیسا حدب اس کے تاکوٹ میں ناؤ ورز میں چوراسی رنز پر اپنی ایک وکیٹ کروشل وکیٹ گوا چکی ہے کوئنٹن ڈیڈکوک کی صورت میں ساؤتھ اپریقہ دنکہ ابھی دیکھنا ہے کہ یہ ٹارگیٹ چیز کر لی تک نہیں ہم تو دعا کریں گے ساؤتھ اپریقہ کے لیے کیونکہ پاکستان پہلے پوزیشن پہ موجود ہے آج اگر اسریلیا یہ میچ جیت جاتی ہے ساؤتھ اپریقہ سے دو پہلی پوزیشن چین لیگی پاکستان سے ہم تو دعا یہ کریں گے کہ آج کا میچ اسریلیا ہار جائے اور کل ہم انڈیا کے اچھی طرح پینٹی لگائے ان کی دلائی کر دیں دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اللہ حافظ